مولانا فضل الرحمن نے ارشاد فرمایا کہ بے فکر رہے میں کل اس کا رافتہ روکو گا رات رات انہوں نے ڈنڈا کھڑکایا اللہ نے کرم کیا اگلے دن سینٹ میں پیش ہونا تھا جو اس بل کو پیش کرنے والے تھے مولانا نے ان کے دل دماغ پہ اپنی حقانیت کا وہ گرز برسایا کہ شام کو نتیجہ دیکھا دنیا نے کہ کفر ہار گیا اسلام جیت کیا میرے بھائیو اے سو بھی بیٹھ جا میرے بھائیو میں گزارت کرتا ہوں بات کہنے کی نہیں کہہ دیتا ہوں کہ دنیا دیکھے گی کہ اس شرطے کے لوگ قادیانیوں کا وہی علاج کریں گے جو بولے کتے کا کمیٹی والے علاج کیا کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ وقت آئے گا انشاءاللہ اے سوک کو ابھی تجربہ کرنو میرے بھائیو میں گزارت کرتا ہوں اس ان چار سال کے زمانے میں بھٹو صاحب کے بعد زیا سال آئے ان کے بعد جنیجو صاحب جنیجو صاحب کے بعد پھر زیا سال زیا سال کے بعد محترمہ بھی آئے محترم بھی آئے ان کی بارییں بھی بدلتی رہیں میرے بھائیو یہاں میراج خالد بھی وزیر آدم بدا یہاں پر چودری شجاعت صاحب مہین کریشی اور وہ کیا کہ جمالی صاحب جوتوئی صاحب پتہ نہیں کون کون آئے کل کی بات ہے میاں نواز شریف بھی آئے خاکان عباسی بھی آئے ایک صاحب اور بھی آئے میں وزیر کے ساتھ ہوں ابھی عشاء کی نماز پڑنی آئے اس لئے میں اس کا نام نہیں لیتا وہ صاحب بھی آئے اور میرے بھائیو اس کے بعد شہبان شریف بھی آئے آج بھی ایک صاحب آئے ہیں کل بھی کوئی آنے والے ہوں گے مجھے ان حکمرانوں کا بھی پتہ جنہوں نے قادیانیوں کو اپنا بھائی کہا مجھے ان حکمرانوں کا بھی پتہ کہ کل شہبان شریف جاتے جاتے قادیانیوں کو ریلیف دے رہا تھا اس قومی اسمبلی میں اس تیزی کے ساتھ بل منظور کرا لیا گیا ہمیں پتہ چلا ہم نے حضرت مولانا فضل الرحمن سے درخواست کی مولانا فضل الرحمن نے ارشاد فرمایا کہ بے فکر رہے میں کل اس کا رافتہ روکوں گا رات رات انہوں نے ڈنڈا کھڑکایا اللہ نے کرم کیا اگلے دن سینٹ میں پیش ہونا تھا جو اس بل کو پیش کرنے والے تھے مولانا نے ان کے دل دماغ پہ اپنی حقانیت کا وہ گرز برسایا کہ شام کو نتیجہ دیکھا دنیا نے کہ کفر ہار گیا اسلام جیت گیا میرے بھائیوں تو ایسو بھی بیٹھ جا میرے بھائیوں میں گزارت کرتا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں کہ وہ حکمران بھی آئے غامدی ملعون قادیانیوں کو کافر نہیں کہتا اور شریح مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی کون ہے بولو کافر ہے زور سے کافر ہے پتہ نہیں تم اہستہ بولتے ہو یا میں اوچہ سنتا ہوں کافر ہے نہیں بھائی بڑھے کے ساتھ زد نہ کرو بڑھا تو اپنی بات منوائے بغیر راضی نہیں ہوتا زور سے کہو کونج کے کہو کافر ہے اور حضرت ملتی ساتھ کی موجود جی میں مسئلہ آل کرتا ہوں کہ جو قادیانیوں کو کافر نہ کہے وہ کون ہے کافر ہے زورو کافر ہے اور بلندہ بات سے خالق وہ کیا کہتے ہیں غامدی اگر وہ کیا بھی اتھے آکے کہے مجھے کیا سنتے ہو اٹھ کنا ہو خوبی حضرت تیسے آنر دے کے گھرکتان کرائے تاج و تخت ختمِ نبوہ میری بلا سے بوم بسے کے ہمارے جو حضور کا نہیں جو حضور کا نہیں جو حضور کا نہیں جاتے 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 شعبات شریف جاتے 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 اور بد نصیب ہو جاتے جاتے رحمت اللہ العالمین کمیٹی کا کیرمین اس غامدی کے ایک مرید خوشید عالم انور کو بنا کر گیا نو لاکھ روپیہ اس کی مہانہ تنخواہ مقرر کی گئی ایک لکھاری اس سے زیادہ اس کی کوئی کوالٹی نہیں کہ وہ اپنی تحریر رومے نواز شاہبات شریف کے گل گاتا ہے جس طرح ان کے باپ کا وراثتی خزانہ ہو پورے ملک کے عوام مہنگائی سے بلولہ اٹھے اور یہ ظالم ملک عزیز کے مفادات کا سودہ کرنے والے بدنصیب اس سخاوت کے ساتھ دریا دلی کے ساتھ نو لاکھ روپے پہ اس ملوم کو رکھ کر گئے میں پھر کہتا ہوں کہ جو قادیانیوں کو کافر نہیں کہتا زود سے کہو وہ کورا معافی چاہتا ہوں میری بات کی کئی شاخیں نکل آئیں میں عرض کر رہا تھا جناب بھٹو صاحب تے لے کر جناب کاکر صاحب تک انچاس سال کے عرصے میں اس انچاس سال کے عرصے میں مشرف سے لے کر مغرب تک روح زمین کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں جن کے پرین منسٹر اور پریزیڈنٹ کے پاؤں پر کاریاں جو نے ناک نہ لگنی ہو پیشانی زخمی نہ کرائی ہو اپنے زبانوں سے ان کے پاؤں کے تنموں کو کتوں کی طرح کاریاں انہیں چٹا اور انہیں امادہ کرتے رہے کہ پاکستان کے یہ حکمران جن کا میں نے نام لیا کہ ان پر دباؤں ڈالا جائیں کہ یہ قانون ختم ہو میرے بھائیو روح زمین کا پوری دنیا کا قبر ایک دو دن نہیں پچاس سال کی اس لڑائی میں برابر زور ازمائی کرتا رہا کہ یہ ختم نبوت کا قانون ختم ہو جائے لیکن قانون ختم ہونے کی بجائے پچاس سال کی لڑائی میں روح زمین کے قبر نے مل کر ہزار کوئشیں تڑپنے کے باوجود تنملانے کے باوجود چیخ و پکار کے باوجود آج تک اللہ کے فضل و کرم سے اس قانون کو ختم کرنا تو رہا در کنا آج تک اس کی زیر سبر کو تبدیل نہیں کرا سکتے اور میں کہتا ہوں کہ اس حملی سے باہر مولانا مطی شہاب الدین ان کے رفقہ مولانا خالد مولانا اعجاز مصطفح میرے بھائیوں حضرت خاجہ ناصر الدین خاتبانی مولانا ساہزاد خلیل حمد صاحب میں آل حضرات سے درخواست کر رہا ہوں کہ اگر آپ دو چاکتے رہے انشاءاللہ اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے قانون ختم نہیں ہوگا آپ بھی تو ہاتھ اٹھا کے لہرہ کے زور سے کہہ دے نہیں ہوگا میں نے دس نام لیے لیکن بات پوری نہیں ہوگی انشاءاللہ ان کافروں کے مقابلے میں اکیلا فضل الرحمن کا بھی ہے انشاءاللہ تو کہہ دو اور بلند آواز انشاءاللہ وہ صوفی کہاں جو نعرے لگا رہا تھا تکبیر اللہ محرم جو جمیہ حضرت مولانا فوصل الرحمن نجد اللہ مولانا مفتی محرم کینے 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 نزم محرم ہوئی